آج سے تقریباً چار پانچ دن پہلے میں نے یہ والی ویڈیو جو اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر لگائی اسی چینل پر اور اپنا کومنٹ آپ کے سامنے رکھا اپنا اپینین آپ کے سامنے رکھا اور آپ کو بتایا کہ اس واقعہ میں کیا ہوا کہ ایک شخص موٹر سائیکل پر آیا جو کہ بظاہر آپ کو مسجد کا موزن یا امام لگ رہا ہو کیونکہ داڑی تھی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور آرام سے اس نے موٹر سائیکل اپنی پارک کی مسجد کے اندر گیا مسجد کے اندر بھی کیمرہ لگا ہوا ہے اور پھر وہاں پر جو لوگ اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس گیا وہاں پر بھی کیمرہ لگا ہوا ہے اور ادھر ادھر دیکھا اس نے اور بڑے سکون کے ساتھ اس نے ایک اعتقاف میں بیٹھے ہوئے شخص کے سر کے نیچے سے بچارہ آرام کر رہا تھا موبائل نکالا اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا نکل گیا وہ شخص گرفتار ہوا پھر اس کے بعد پتا چلا کہ یہ اس کی پہلی واردات نہیں ہے بلکہ جب سے لوگ اعتقاف میں بیٹھے ہیں تب سے ہی یہ کاروائیاں ڈال رہے ہیں اور پچھلے تین چار سال کے اعتقاف میں اس طرح کی کاروائیاں ڈال چکا ہے پھر یہ بھی بتایا کہ شاید وہ کسی مسجد کے اندر پہلے معزن بھی رہا مبینہ طور پر یہ بتایا گیا کنفرم رپورٹ نہیں ہے میں نے جب یہ ویڈیو لگائی تو مجھے کہا گیا کہ آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہو حالانکہ یہ ایک کرائم کی رپورٹ ہے ایک جرم ہے جو میں نے دکھایا اب اسی طرح کہ ایک اور جرم سامنے آیا ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص قرآن پاک اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس نے اور مسجد کے اندر ٹہل رہا ہے اعتقاف میں لوگ سو چکے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص سامنے بیٹھا ہوا ہے جناب کسی پر جو نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور شخص کھڑا ہے صرف وہ وہاں سے چلا جائے تو میں یہاں پر کہانی ڈال دوں گا اس نے بلکل ایسا ہی کیا ایک تقریباً تیس چاریس سیکنڈ جو ہے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر بہانہ کرتا رہا واؤک کرتا رہا اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ جو کرسی پر بیٹھا ہوا شخص ہے وہ نماز میں مصروف ہو چکا ہے جو شخص کھڑا ہے وہ وہاں سے جا چکا ہے تو اس نے ایک نہیں دو بندوں کے موبائل فون ان کے سر کے نیچے سے نکالے اور وہاں سے فارغ ہو گیا چلا گیا یہ کل کا واقعہ ہے خیر اس کے بعد پولیس نے اس کو اپنے طور پر ٹریس کیا اور اس کو گریفتار کیا یہ تصویر بھی انسائب کے سامنے آ چکی ہے اور اس سے جب انویسٹیکیشن کی گئی تفشیش کی گئی تو پتا چلا کہ جب سے لوگ اتقاف میں بیٹھے ہیں تب سے اس نے مختلف کراچی کی مختلف مساجد کے اندر وارداتیں کرنا شروع کی ہے اور پتا نہیں کتنے موبائل اس سے اب برامد ہوئے پرس برامد ہوئے بٹوے جس میں پیسے پڑے ہوتے ہیں وہ برامد ہوئے تو اب میں یہ ویڈیو پوست کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسلام کو بدنام کر رہا ہوں تو بھائی یہ ایک چور ہے آیا مسجد میں چوری کی چلا گیا یہ چیز سوشل میڈیا پر وائرل ہے تمام جو ویب سائٹس ہیں وہ اس کے اوپر کومنٹس کر چکے ہیں اس کے اوپر خبریں لگا چکے ہیں اس کے پیچھے مجھے ذہنیت کیا نظر آئی اگر یہ شخص کوئی کرسچن ہوتا یا کسی اور مذہب سے تعلق ہوتا اس کا اور یہ اس طرح کی حرکت کرتا تو سب لوگوں نے اٹھ جانا تھا جتنے ہمارے جذباتی لوگ ہیں جتنے جذباتی گروپ ہیں کہ بھائی اس کے اوپر توہین مذہب بھی لگایا جائے توہین مسجد بھی لگایا جائے ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندہ مسلمان نکلا ہے تو اس لئے سارے خاموش ہیں کہ بھائی آپ اسلام کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دکھا رہے آپ غلط چیز دکھا رہے آپ نیگٹیف چیز دکھا رہے بھائی نیگٹیف ہے یہ یہ چیز ہی نیگٹیف ہے یہ ایک کرائم ہے ایک جرم ہے جس طرح سے آپ چرچ کے اندر چوری ہو جاتی ہے مندر کے اندر سے سونا چوری ہو جاتا ہے تو ایسے بہت سارے کرائم مسجد کے اندر بھی ہوتے ہیں جو دکھانا ضروری ہے تاکہ مسجد کی سیکیورٹی کو مزید بہتر کیا جا سکے اور جو لوگ مسجد میں جاتے وہ دوسرے لوگوں پر نظر رکھ سکے اس کا صرف یہ فائدہ ہے ورنہ تو یہ سوشل میڈیا یہ جو ویڈیو ہے یہ سب سے پہلے تو سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی اس مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے کہ اس چور کو جناب خود پکڑا جائے اس کے بعد یہ ویڈیو میڈیا تک پہنچی اس کے بعد ہمارے یوٹیوب چینلز پر آئے اور ہم آپ کو دکھا رہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے صرف بقصد بتانے کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ چور ہے اور اس طرح کے چور آپ کو مسجدوں میں ملتے ہیں کیونکہ چور جو ہے وہ جگہ نہیں دیکھتا وہ مسجد ہے وہ مندر ہے وہ چرچ ہے وہ کسی کا گھر ہے مامو کا گھر ہے اس سے آ کر چوری کرنی واردہ ڈالنے اور وہاں سے واپس چلے جانا ہے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات